اسلام علیکم جیسا کہ پنجاب پولیس میں فیز ون کے جو ازلا رہ گئے تھے ان کی میئر میٹ کا جو پروسس ہے وہ چل رہا ہے ایک دو دن میں ان کی میئر میٹ کا پروسس مکمل ہو جائے گا تو آپ کے میئر میٹ پروسس کے بعد اگلا پروسس ہوگا رننگ کا تو کافی ازلا ایسے ہیں فیز ون کے جن کی رننگ یکہ مارچ سے شروع ہو رہی ہے تو آل کینیڈیٹس کو اس بات سے اگاہ کرتا جاؤں تو پنجاب پولیس کی بھرتی کا سب سے جو مشکل پروسس ہے وہ ہے رننگ کا تو سب سٹوڈنس کومنٹس اور میسج کر رہے ہیں کہ سر ہمیں رننگ پاس کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں رننگ پاس کرنے کو کوئی آسان ٹپس بتا دیں جن کو فالو کر کے ہم رننگ پاس کر لیں تو آل کینیڈیٹس کو میں رننگ پاس کرنے کا جو طریقے ہیں وہ بتا رہا ہوں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل ریل سٹوری اور پولیس میں ہوں ندیم عباس آل کینیڈیٹس یہ میری ویڈیو سیو کر لیں میں آپ کو رننگ پاس کرنے کے تین طریقے بتاؤں گا آپ نے جب رننگ کے لیے جانا ہے آپ نے میرے اس طریقے کو فالو کر کے رننگ کرنی ہے انشاءاللہ آپ رننگ میں ضرور کامیاب ہوں گے تو سب کینیڈیٹس کو بتاتا چلوں تین طریقے ہیں رننگ پاس کرنے کے بہت ہی آسان ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا جو فاصلہ ہوگا وہ ہوگا سولہ سو میٹر کا جو میل کینیڈیٹس ہیں ان کے پاس ہوں گے سات منٹ اور فی میل کینیڈیٹس کے پاس ہوں گے دس منٹ تو آپ نے اس فاصلے کو تین سٹیپوں میں تقسیم کر لینا ہے ہم اس سولہ سو میٹر کے فاصلے کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اور ہم اس کے تین سٹیپ بنا لیتے ہیں پہلا سٹیپ جو آپ کا ہوگا وہ ہوگا پانچ سو میٹر کا دوسرا سٹیپ جو ہوگا وہ بھی ہوگا آپ کا پانچ سو میٹر کا اور تیسرا سٹیپ جو ہوگا وہ ہوگا چھ سو میٹر کا اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخری سٹیپ میں نے آپ کا چھ سو میٹر کا کیوں رکھا ہے اس طرح سے جو پہلے دو سٹیپ ہیں وہ ہیں پانچ سو میٹر کے اور آخری سٹیپ ہے وہ ہے چھ سو میٹر کا اسی طرح سے یہ تینوں سٹیپ کو ملائیں تو یہ آپ کا فاصلہ بنتا ہے سولہ سو میٹر کا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تین سٹیپس میں آپ نے کس طرح سے دوڑنا ہے تو جب آپ کی رننگ سٹارٹ ہوگی جو آپ کا پہلا مرلہ ہوگا پانچ سو میٹر کا اس کو آپ نے کیسے تیہ کرنا ہے اس پانچ سو میٹر کو آپ نے دو منٹ میں تیہ کرنا ہے آپ نے ایک سٹیمنہ بنانا ہے آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جو ہے جو میرا پانچ سو میٹر کا فاصلہ ہے اس کو میں نے دو منٹ میں تیہ کرنا ہے تو پہلے مرلے میں بہت امپورٹنٹ آپ کو بات بتاتا چلوں پہلے مرلے میں آپ نے زور نہیں لگانا آپ نے جب ایک سٹیمنا رکھنا ہے آپ نے وہ سٹیمنا اس طرح سے رکھنا ہے کہ وہ پانچ سو میٹر آپ نے دو منٹ میں تیہ کرنا ہے لیکن آپ نے پہلے مرلے میں اتنا زور نہیں لگانا جو آپ کا پہلا سٹیپ ہوگا اس مرلے میں آپ نے ایک سٹیمنا برقرار رکھنا ہے آپ نے بالکل ایک سٹیمنا کے ساتھ چاہے آپ کی سپیڈ نارمل ہی کیوں نہ ہو آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا رننگ کے دوران کہ جب آپ کی رننگ سٹارٹ ہوئی وہ سب تو میرے سے آگے چلے گئے چاہے وہ جتنا بھی آپ سے آگے جاتی ہیں جانے دیں لیکن آپ نے ایک سٹیمنا پر قرار رکھتے ہوئے آپ نے پہلا جو پانچ سو میٹر کا فاصلہ ہے وہ تیہ کرنا ہے پہلا سٹیپ میں آپ نے اس طرح سے اپنی رننگ سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو دوسرا سٹیپ بتاتا جاؤں جو آپ کا دوسرا سٹیپ ہوگا اس سٹیپ میں بھی آپ نے پانچ سو میٹر کا فاصلہ تیہ کرنا ہے لیکن منٹ آپ کو دو بتائیں ہیں لیکن آپ نے سٹیمنا تھوڑا سا تیز کرنا ہے آپ نے رننگ تھوڑی سی تیز کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ جو آپ کا اگلا پانچ سو میٹر کا فاصلہ ہوگا وہ آپ ڈیڑھ منٹ میں کریں وہ آپ دو منٹ میں تیہ کرنے کی بجائے آپ ڈیڑھ منٹ میں تیہ کریں آپ آدھا منٹ کوشش کر کے اگلے سٹیپ کے لیے بچائیں اسی طرح سے آپ کا اگلا بھی پانچ سو میٹر کا فاصلہ تیہ ہو جائے گا یہ جو آپ کے پاس آدھا منٹ بچے گا یہ آپ کو اگلے چھے سو میٹر کے لیے کام آئے گا جو چھے سو میٹر کا فاصلہ ہوگا اس کو آپ نے تیہ کرنا ہے ساڑھے تین منٹ میں تو اس میں آپ نے سٹیمنا بھی بڑھا دینا ہے تو آخری تین منٹوں میں جتنا بھی آپ زور لگا سکتے ہیں وہ آپ نے لگانا ہے کیونکہ آپ کے پاس اوپر ٹائم نہیں ہوگا اس چھے سو میٹر فاصلے کو آپ نے ساڑھے تین منٹ میں تیہ کرنا ہے تو سب سٹوڈنٹس کو اس بات سے اگاہ کرتا جاؤں تو جو آپ نے دو سٹیپس میں دس سو میٹر کا فاصلہ تیہ کیا تھا تو ان دو سٹیپس میں جو آپ نے سانس لینا ہے وہ آپ نے موں کھول کر سانس نہیں لینا آپ نے ناک کے ذریعے ہی سانس لینا ہے تو جو آخری مرلہ ہوگا اس میں آپ موں کھول کر بھی سانس لے سکتے ہیں اسی طرح سے میں نے آپ کو رننگ پاس کرنے کے جو تین طریقے ہیں وہ بتا دیئے ہیں اگر آپ ان طریقوں کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی رننگ پاس ہو جائے گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں جس دن آپ کی رننگ ہوگی آپ نے کوشش یہ کرنی کہ اپنے رننگ پوئنٹ پر آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے تو آپ نے اس ترتیب سے کھڑے ہونا ہے کیونکہ بھیڑ کافی زیادہ ہوتا ہے آپ نے اس ترتیب سے کھڑے ہونا ہے جو آپ کی بوڈی ہوگی آپ نے اس کو اس طرف ایسے رکھنا ہے اس طرح سے بازموں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ بیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے کسی کی بوڈی آپ کے ساتھ ٹچ نہ ہو اور آپ گر نہ جائیں تو جب آپ کی رننگ سٹارٹ ہوگی آپ نے رننگ کے دوران بار بار آپ نے اپنی منزل کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے اپنی بوڈی کو نیچے جھگا کر رکھنا ہے جو آپ کی نظر ہوگی وہ آپ کے پاؤں کی طرف ہونی چاہیے نہ کہ آپ کی منزل کی طرف تو اس بات سے بھی آپ کو اگاہ گرتا جاؤں جو سٹوڈنٹس ابھی رننگ کی پریکٹس ایک ٹائم کی کر رہے ہیں وہ دو ٹائم کی کر دیں یعنی مورننگ اور ایوننگ اسی طرح سے آپ کے پاس ٹائم کم ہے آپ اپنے سٹیمنے کو بہتر کریں اگر آپ کا سٹیمنہ بہتر ہوگا تو آپ کی رننگ ضرور پاس ہو جائے گی پرتی کی مکمل تیاری اور مکمل انفارمیشن کے لیے ہم نے ایک وچس اپ گروپ بنایا ہے جس کا نمبر ہم نے نیچے سکرین میں دیا ہوا ہے اگر آپ ہی ہمارے وچس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نیم لکھ کر میسج کر دیں ہم آپ کو اپنے وچس اپ گروپ میں ایڈ کر لیں گے تو یاد رکھئے گا ہمارے وچس اپ گروپ میں ایڈ ہونے کی کوئی فیس نہیں ہم آپ کو اپنے وچس اپ گروپ میں برتی کے متعلق تمام نوٹس اور تمام انفارمیشن فری پروائیڈ کریں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو میرا یوٹیوب چینل ریل سٹوری آف پولیس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ برتی کے متعلق ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے